کیمپ کا آخری روز مزید سوالے سے بات کر لیتے ہیں خلزہ لیاقت سے جی خلزہ آجی پرکل فنسل آباد ریفا انٹرنیشنل کالج میں دارے ارکم سکول کے طلبہ کا پندرہ روزہ کراٹی سمیٹ کیمپ کا انعقاد پندرہ روزہ سمیٹ کیمپ کے اگر بات کیجا ہے پندرہ روزہ سمیٹ کیمپ ہے آج اس کا آخری روز ہے کراٹی سمیٹ کیمپ کا میسید ریجنل ڈریکٹر جو ہیں ڈریکٹر محمد امتیاز موجود ہیں آئی این سے سوالے سے مزید جانتے ہیں پندرہ روزہ سمیٹ کیمپ سی بات کیجئے سوالے تو بچوں نے پندرہ روز میں بہت سی کرکتگی کی بہت سوچ سیکھا ہوا کراٹی سیکھنے کے لیے بہت لمبا حرصہ چندر کار ہوتے ہیں تو پندرہ روزہ بچوں نے کتنا سیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ نے جیسا کہ بتایا کہ دارے ارکم سکول کے جو طالبہ و طالبات تھی انہوں نے رفاہ انٹرنیشنل کالیج سرگوزر اور کیمپس میں اپنے کراٹا جو ان کا سمرنر کیمپ تھا اس کا ہی نقاض کیا گیا تو بچوں نے والدین نے اس کو بہت سراحہ بہت اپریشیٹ کیا بہت پسند کیا گیا بچوں نے بھی بہت شوق کے ساتھ اس میں کنٹیبیوٹ کیا اور اس کورس سے بہت محضوظ ہوئے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا جیسے اس سے بچوں کا جو کنفیڈنس ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے اور اس سے بچے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ جاننا شروع ہو گئے ہیں اور بچوں کی جو خواہش ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کراٹے کا سمرنر کیمپ لگایا گیا آئندہ بھی اس کو جاری رکھا جائے اور اگلے سالوں میں بھی اس کی ٹریننگ جو ہے میں دیلوائی جائے جب بلکل ریجنل ڈریکٹر ڈاکٹر محمد امتیان احمد کا کہنا ہے کلزہ میں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا جنگ سے تعلق رکھنے والے